موسیقی موسیقی کہ آپ کے مطلب بھارت میں بھی اب یہ درشن آ گیا کہ ماتائیں اپنے بچے کو امرت دودھ نہیں پلا رہے اب بچار کرو کیا یہ سوچنی ہے باتیں نہیں اگر ایک بچے کو نوجات کو اس کی ماں کا پرتم دودھ مل جائے تو اس کے اندر اتنی انٹی باڈیز بنتی ہیں کہ وشور میں وہ کہیں چلا جائے وہ ہمیشہ مجبورت رہے دودھ کی مہیمہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی پروٹین کوئی ویٹائمین ہے ہی نہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن آج کل کی سمجھچا اتنی گھنگور ہو رہی ہے کہ بچہ بھی ایک طرح سے ایک پارٹ بن گیا ہے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اپنے جیون اپنے سندرے میں کوئی کمی نہیں آ جانے چاہیے اور صد بتاؤں یہ بہت گھنگور پاپ ہے اور اس پاپ کا درشن آتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں چھوٹی سی بات کہتا ہوں دور تک جانے چاہیے جن بچوں کو ان کی ماں نہیں پالتی آیائیں پالتی ہیں ان بچوں کے جیون کے سنسکار کیسے ہوتے ہیں جن بچوں کو ماں کے شریر کی گرمی نہیں ملتی آیاء کے شریر کی گرمی ملتی ہے گود میں ان بچوں کے جیون کا نرمانہ کیسے ہوتا وچار کر اور آج آج کے پریویش میں اولاد پیدا کرنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں آیا پر لاد کر کندے پر بیگ ٹانگ کے ایک ٹانگ پر دنیا گھومنے کو تیار ہے نوکری کریں گے پیسہ کمائیں گے کس کے لئے یہ تو بتا دو کس کے لئے کس کے لئے کماؤ گے اس کے لئے جو تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ جب تم نے اس کو لاری نہیں کیا اس کو دلاری نہیں کیا اس کو تم نے اپنے پاس رکھائی نہیں ایک دن تو وہ تم سے کہے گا who are you بتائیے جس کے سنسرگ میں جو بچہ نہیں بڑا اس کے پرتیوس کا commitment کیسے پیدا ہوگا شردہ کیسے پیدا ہوگی پھر وہی ویسی designing کا ہوگا اور اس کے بعد آپ اس سے اپکشہ رکھو وہ اپکشہ کیا پوری ہوگی اور تم جس لئے کماؤ رہے ہو تم سوچ رہے ہو کہ نہیں جی چلتا نہیں ہے تو ایک دن تمہاری کماؤی تمہارے ساتھ نہیں کیا کروگے اس کماؤی کس کام کی جو ان بچوں کو ہم دولار نہیں دے سکے ان کے بچپن کی ماں نہیں مل پائی جس کو ماں کی ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اور اس کے ہاتھ سے جب ایک ماں ہاتھ سے ٹوڑ کے کھلائے گی اس میں ممتہ اور ارجہ ہوگی یا کوئی آیا کھلائے گی اس میں ہوگی تو نرمان کیسا ہوگا یہ شودہ سے یہ سیکھنا ہے اس یہ شودہ کی اسی برش کی آیو جو کی یہ بچہ اس میں جنمہ نہیں ہے لیکن اس بچے کے اتنی ممتہ ہے اس کے اندر کہ بھارت کے اندر بارہ سے پندرہ ماں کو بچے کے بعد دودھ نہیں پھلانے کے لئے ممتہ کی کمی ہے بہت گہرائی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو ارے پریم تو وہ ہے جو پہاڑ کو خود کے باہر آجاتا ہے کہاں گڑڑڑ ہو رہی ہے کہاں ہم اس چیز کو خوج رہے اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے بوتل سے اور آخری میں ختم ہوتی ہے واقعی آپ سمجھ دار جس چیز کی فیکٹس بچپن میں شو کر رہی ہے وہ ہی تو اس کے ذہم میں بیٹھے گی وہ ہی اس کو اچھی لگے گی اور آخری میں یاترہ وہیں تک پہنچے گی جہاں تک نہیں پہنچ نہیں نننے نننے بچے اپنی سکول جا رہے ہیں صبح چھ بجے بچہ چڑھتا ہے بس میں تین بجے اترتا ہے اور اس کے لنچ میں آپ کیا رکھ رہے ہو ڈیری ملک میں گہرائی کی بات کر رہا مجھے مطلب کیوں کیونکہ تمہیں تمہاری نیند پیاری یا پھر اس دن وہ بنانے والی نہیں آئی وہ لیٹ ہو گئی تو ٹھیک ہے بچہ مرے ہم تو ہم تھوڑی بنائیں گے ہم نے پیدا کر دیا یہ بہت بڑا کام کر دیا یہ 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 نوکر چاہیے جب تمہیں جب تمہیں تمہاری اولاد کو گود میں لینے کی اکشا نہیں ہے تو جس دن تمہاری وہ استثیہ آئے جب وہ تمہیں گود میں اٹھا کے ڈاکٹر کے لے جائے جب وہ نوکر لگتے تو تمہیں برا کیوں لگتا ہے تب تمہیں برا کیوں لگتا ہے ہم جو بوئیں ہم وہی کاٹیں گے کوئی نئی بات نہیں گھٹنے والی جس آیا نے پال پو اس کے بڑا کیا ہے اس کے اندر اس کے گند پربیش کریں گے اس کے گن پس پربیش کریں گے میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کے کروڑ کے کروڑ کے ترنوور کے بزنس ہیں لیکن میں تو اس دن جس سے ملا مجھے لگا اس کے پیروں کو دھوکے پیروں بولا اس کے ہم قریب دس بار نو کر لگے بولا یہ نہیں مگر میری کچن کے اندر میں کسی کو انٹر نہیں کر سکتی میرے کچن میں جو کھانا بنے گا وہ میرے ہاتھ سے بنے گا پڑی لکھی تھی وہ لیڈی اس کو معلوم تھا کہ باہر کا وقت آئے گا نہ کس مون میں ہو گا اس ارجا کا کھانا جب وہ بنائے گا میرے بچوں کو میرے پریوار کو جب وہ پروسہ جائے گا تو جہر بھی ہو سکتا ہے اتنا پریم جن پریوار سے ہوگا اور جن تمہارے کچن میں کوئی نہیں گھس پائے گا سب تم ہی گھس سائنس ہے اگر میں یہ دیکھ رہوں کہ میرے پاس کوئی کٹوری آئی میں نے دیکھ لیا کہ چار لوگوں کے نگا اس پر آ گئی چاہیں کچھ ہو جائے میں نہیں کھاؤں گا اس کو ارجا کا سدھانت کام کرتا ہے مجھے معلوم ہے مجھے کس کے یہاں جا کر کھانا جس کو میں بہت سمیہ سے جانتا ہوں اس ارجا کو چیک کروں گا پہلے یہ زمانہ تھا کہ کسی کہ نہ تو آپ کھائیں گے نہ کریں گے کیوں آپ سب کے لیے تھا لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ نے ان بارک چیزوں پہ دھیان نہیں دیا تو جب کسی کے اندر ممتہ تم نے ڈالی نہیں تو ممتہ تمہیں ملے گی کہا سے